موسیقی کسی نے بھی نہیں ٹرائے کیا ہوگا یہاں تک مجھے یقین ہے تو آج ہم یہ گھر پر بنائیں گے تو ہم بنانے جا رہے ہیں آج پف پیسٹری پف پیسٹری ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ کو بنانے آ گئی تو آپ دیکھئے گا کہ آپ اس سے بے تہاشا چیزیں بنا سکتے ہیں بیکری کی بہت سی چیزیں اور سب سے موسٹ آف دی فیورٹ جو ہماری چکن پیٹیز ہوتی ہے وہ بھی اسی سے ریڈی ہوتی ہے تو چلیں اپنی ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں میں ریسی پی کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی چیز ایسی مسنا ہو کوئی بھی ایسا سٹیپ مسنا ہو اور آپ اچھے سی اپنی پف پیسٹری کو ریڈی کر لیں زیادہ ٹائم نہیں لیتا بہت جلدی بنتا ہے اگر آپ صبح شروع ہوتے ہیں تو آپ کو صرف دو سے تین گھنٹے ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور آپ کی ایک اچھی سی پف پیسٹری آپ کے سامنے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے تین کپ میدہ یعنی گرامز میں اگر آپ میر کریں تو 300 گرامز میں نے میدہ لیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ہی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بیکنگ پاوڈر سوڈا نہیں ایڈ کرنا بیکنگ پاوڈر ایڈ کرنا ہے مکس کریں گے میدے کو اچھے سی چھان لیجئے چھانے بغیر میدہ کبھی بھی استعمال مت کیجئے گا اب میں نے یہاں پر لیا ہے نورمل ہمارے گھر میں جو گھی ہوتا ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے 4 ٹی بل سپون لیا ہے 4 ٹی بل سپون گھی 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون ہی بیکنگ پاوڈر اس کو اچھے سے مکس کریں گے بہت مزے کی سمپل سی پف پیسٹری ریڈی ہوتی ہے اور بلکل ایسی ریڈی ہوتی ہے جس طرح سے آپ مارکیر سے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس طرح اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں سویٹ جو ہمارے پفس ملتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں میٹھے بسکٹ بنا سکتے ہیں جو پفس بسکٹ سوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ چکن پیٹیز بنا سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ باکر خانی جو ہوتی ہے ہماری وہ بنا سکتے ہیں کریم رولز بنا سکتے ہیں بہت سی چیزیں بنتی ہیں تو آپ بس ایک دفعہ یہ سیکھ لیں اس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہے پھر آپ جو ہے وہ بنا کر اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے میں نے اس مکس کر دی چیزیں اب ہم نے یہاں پہ لیا ہے تھنڈا پانی بہت تھنڈا نہیں ہے نارمل چل ووٹر ہے تو ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے اور اس کی ایک ہارڈ سی ڈو بنا لینے ہے بہت زیادہ سوف نہیں بنائیں گے تھوڑی ہارڈ ڈو بنائیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ تھنڈا پانی نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس کو اب ہم اچھے سے گون دیں گے اور اس کے ایک ڈو بنا لیں گے تو یہاں پہ ڈو دیکھیں ہم نے گون لیا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو اچھے سے نیٹ کرنا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے گوننا ہے تاکہ یہ ایک بہت ہی پیاری سی ڈو کی فارم میں آ جائے اس طرح سے ہم اس کو نیٹ کریں گے تو ڈو ہماری اچھے سے نیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ٹائٹ ایک ہم نے کنٹینر لیا ہے اور اپنی ڈو کو ہم نے اس کے اندر نکالنا ہے اس طرح سے اور ہم نے اس کو رکھ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں فریج میں رکھ دیں فریزر میں رکھ دیں جلدی بنانا چاہ رہے ہیں تو تقریباً 20 منٹس کے لیے فریزر میں رکھ دیں تو میں اس کو فریج میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں تو ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہ میں نے فریج میں سے نکال لیا ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے تو آپ نے 20 منٹس فریزر میں رکھنا ہے تو یہ میں نے فریج میں رکھا تھا اب ہم اس کو نکالیں گے یہ دیکھیں تھوڑا ہارڈ ہو گیا تو ہمیں یہی چاہیے ہم نے اس کو بیسیکل ہی تھوڑا سا ہارڈ کرنا ہوتا ایک سیکنڈ کے لیے ہم اس کو نیٹ کریں گے اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے ہم نے اپنے کاؤنٹر کے اوپر زیادہ سا میدہ دست کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے زیادہ سا اس پر میدہ دست کیا اس کو رکھا ایسے تھوڑا سا اور میدہ دست کریں گے اور اب ہم اس کو اپنی رولنگ پین کی مدد سے بیل لیں گے پریشان بلکل نہیں ہونا کہ پتہ نہیں ہماری پیف پیسٹری اچھی بنے گی یا نہیں بنے گی کچھ بھی نہیں ہوتا آپ لوگ بنائیں بلکل صحیح بنے گی اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کو بنائیں بلکل بن جائے گی کوئی خراب نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو بیل رہی ہوں میں اس کی ایک بڑی سی روٹی بیل لوں گی تو یہ دیکھیں اس کی میں نے بڑی سی روٹی بیل لی ہے اب اس میں یہ کوئی requirement نہیں ہے کہ آپ نے پتھلی بیلنی ہے موٹی بیلنی ہے نہیں جتنی آپ سے بیلی جاتی ہے اتنی بڑی آپ نے بیل لینی ہے اب میں کیا next step میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے margarine یہ 150 g margarine ہے تو اب ہم کیا کریں گے 1 tablespoon margarine ہم نے اٹھایا ہے بس اس سے زیادہ ہم نے نہیں لینا اور یہ melted margarine ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پورے کو لگا دینا ہے یہ ہارڈ فارم میں نہیں ہونا چاہیے اس کو room temperature پر رکھ کے اس کو melt کر دیں یہ ہم نے پیچھے سے لگا دینا ہے 150 g margarine ہے یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے میرے ہاتھوں پر بھی بھی لگا ہوا ہے سارے سارے پھلا دیں یہ دیکھیں ہم نے margarine لگا دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے اٹھائیں گے اس کو ایسے رکھیں گے اب ہم نے اس سائیڈ سے اٹھانا ہے ہم نے اس کو ایسے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس سائیڈ سے اٹھائیں گے اس طرح رکھیں گے پھر ہم اس سائیڈ سے اٹھائیں گے ایسے رکھ کے ہم نے یہ اس کا ایک block سا بنا لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ لینا ہے اپنا وہی بھلا container جو ہم نے پہلے بھی لیا تھا اور اس block کو اس کے اندر رکھ کر ایسے کر کے ہم نے رکھ دیا اس کو کریں گے بند اور اب ہم اس کو رکھیں گے تقریباً 20 منٹس کے لیے اگین فریج میں تو 20 منٹ کے لیے اس کو میں دوبارہ سے فریج میں رکھ رہی ہوں تو ملتے ہیں 20 منٹ کے بعد 15 منٹس ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کیا ہے اس کو نکال لیا ہے پھر سے فریج سے اس کو کریں گے انکور اور اپنے اس بلوگ کو ہم نکالیں گے باہر اور اب ہم کریں گے اپنے کاؤنٹر پر میدہ ڈسٹ کریں گے زیادہ سا تو یہ ہمارا بیسیکلی تھرڈ سٹیپ ہے تو میں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتانا بھول گئی کہ یہ تقریباً 6 سٹیپس میں ہماری پف پیسٹری ریڈی ہوگی 6 to 7 سٹیپس میں جہاں ہم لگے گا ہماری پف پیسٹری ریڈی ہوگی ہے وہاں ہم روک جائیں گے تو یہ زیادہ سا میں نے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کیا ہے اور اب ہم ہم رولنگ پین کی مدد سے اس کو رول کریں گے اب ہم اس کو اس طرح سے رول کریں گے اسی طرح جس طرح میں نے پہلے رول کیا تھا آپ نے بلکل اسی طرح سے اس کو رول کرنا تو یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو بیل لیا اچھے سے اب ہم پھر سے ایک چمچ مارجرین لیں گے 1 ٹیبل سپون کے جتنی مارجرین لیے ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو سپریڈ کریں گے ہاتھوں کی مدد سے یہ سپریڈ بہت اچھی ہوتی ہے تو اس بات کو دھیان رکھے گا یہ کسی چیز سے سپریڈ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں اور اس طرح سے اس کا استعمال کریں گے تو یہ بہت اچھا بنے گا اور ہاتھوں کی صفائی کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کو پتہ ہے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز اس کی کیا ہی بات ہے بار بار ہاتھوں کو دھو کر asmaol کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اچھی طرح سے جتنا بھی مارجرین تھا ہمارے ہاتھوں پہ لگاوا ہم نے اس کو اس کے اوپر لگا دیا تو یہ بسکلی ہمارا تھرڈ سٹپ ہے اب ہم نے اس کی فلڈنگ کرنی ہے دوبارہ سے ہم اس طرح سے فلڈنگ کریں گے اب ہم اس کو اٹھائیں گے یہاں سے اس طرح سے فلڈ کریں گے اس کو اس طرح فلڈ کریں گے اور اب ہم پھر اس طرح سے ہم کریں گے میددے سے ڈسٹ کیونکہ یہ تھوڑا سا پانی آگیا ہے اس میں اور اب ہم اس کو اس میں رکھ دیں گے اور اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے پھر سے فریج میں چھوڑ دیں گے ملیں گے پندرہ منٹ کے باعت یہاں پہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم نے اس کو پھر نکال لیا ہے یہاں پہ یہ ہمارا سٹیپ نمبر فور ہے اس کو نکال لیں گے کاؤنٹر پہ میدہ ڈسٹ کریں گے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے اور رولنگ پنس سے اس کو بیل لیں گے اس کو اچھے سے بیل لیں گے جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا یہ ہمارا سٹیپ نمبر فور ہے یاد رکھئے گا کہ جتنے سٹیپس میں میں بناوں گے بلکل آپ نے اسی طرح ہی بنانا ہے میبھی ہم سکس میں بنایں میبھی ہم سیون میں بنایں یہاں پہ میں آپ کو یہ سمجھا دوں گی جتنا سٹیپس میں میں بناوں گی اتنے میں ہی آپ نے بنانا ہے تو میں اس کو رولنگ پنس سے اچھے سے بیل لوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بیل لیا ہے اب ہم نے یہاں پہ مزید لینا ہے اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیں اس کو اچھے سے ہم سپریٹ کر دیں لیں ٹی بل سپون بھر کے لیجے گا تو ون ہنڈر اینڈ فیفٹی گرامز میں نے یہاں پر لیا ہے اب ہم اس کو پھر سے فولڈ کریں گے اب اس کی فولڈنگ ہم کریں گے اس طرح سے کیا اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کیا اس طرح اور اس طرح پھر ایک اور ہم نے کیوب بنا لیا اگین اپنا باکس لیں گے اس میں اس کو ڈالیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم دوبارہ سے فریج میں رکھ دیں گے تو ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد تو یہاں پہ پھر سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے سٹیپ نمبر فائف کرنا ہے تو اب ہم اس کو نکالیں گے میدہ ڈسٹ کریں گے کاؤنٹر پہ اچھے سے اس کو نکالیں گے آپ خود فیل کریں گے کہ یہ لیئرز بن رہی ہیں اس کی بہت ہی بڑی زبردست قسم کی اس کی لیئرز بنتی جاتی ہیں تو بیسیکلی ہمارا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اس کی لیئرنگ کرنی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے جب ہم ہم پیسٹریز بناتے ہیں پیٹیز بناتے ہیں کچھ بھی بناتے ہیں تو وہ بہت اچھا بنتا ہے تو چلیں اب یہ دیکھیں اس کو بھی میں اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو بھی میں بیل کے بڑھا کر لوں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے اس کی پھر سے اس کو بیل لیا ہے اب ہم پھر مارجرین لیں گے وان ٹیبل سون مارجرین لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پھر سے اسی طرح کرنا آپ نے بلکل وہ ہی ہے تھوڑا سا فولڈنگ میں فرق آتا ہے یا پھر اس کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس طرح بار بار رکھ کر کے فریز کر رہے ہیں اور سٹیپس میں ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ہمیں کتنے سٹیپس میں اس کو بنانا ہے تو یہ ہمارا سٹیپ نمبر فائیو جا رہا ہے اس ٹائم پہ تو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے سارے کناروں تک ہم نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے تو یہ ہاتھوں کی مدد سے میں اس کے سارے کناروں تک پہ لگا رہی ہوں تو چلے اب ہم اس کو فولڈ کریں گے اب ہم یہاں سے اٹھائیں گے ایسے یہاں سے اٹھائیں گے اس طرح تو یہاں سے اٹھا کے اس طرح اور یہاں سے اٹھا کے اس طرح اب ہم پھر سے اپنا کنٹینر لیں گے اور اب ہم اس کو اس طرح سے اپنے کنٹینر میں رکھ دیں گے اور اب ہم اس کو رکھیں گے اگین پندرہ منٹ کے لیے فریج میں تو ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد اگین پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے جو ہم نے جو بنائی تھی ہماری اس کو ہم دبارہ سے نکالیں گے ڈو کو کاؤنٹر پہ رکھیں گے اچھے سے میدر ڈسٹ کریں گے اور اس کو پھر سے ہم بیل لیں گے آپ دیکھیں گے کہ جب جب آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تب تب اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ ٹھک ہوتا جائے گا اور یہ مطلب بہت اچھی طرح سے یہ ہم جب اس کو نیٹ کریں گے تو یہ بڑے مزے کی نیٹ ہوتی جائے گی کیونکہ سوفٹنس نہیں ہوگی تب اسی لئے ہم اس کو فریج میں بار بار رکھتے ہیں کہ جو ہم اس کے اندر مارجرین لگا رہے ہیں وہ اچھے سے اندر سیٹ ہو جائے اور یہ جو ہے وہ اچھے سے ہم اس کو بیل سکیں اسی طرح میں اس کو بھی بیل لوں گی یہاں پر میں نے اس کو پھر سے بیل لیا ہے اور ہم ون ٹیبل سپون مارجرین لیں گے اور اس کو لگا دیں گے بلکل اسی طرح تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی روٹی بہت پیاری بلے آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ تو سیدھی طرح اس کو بیل ہی نہیں سکیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح آگے بھی ٹیڑی میری بیل سکتے ہیں بیل نہیں کیونکہ جب ہم اس کا کیوب بناتے ہیں تو وہ بہت پیارا بنتا ہے اور وہ اس کو سیٹ کر دیتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح ٹائم میں اس کو دے رہی ہوں یعنی 15-15 منٹس کے لئے اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں آپ نے بھی اتنا ہی ٹائم دینا ہے اگر آپ یہ کریں گے کہ ہم ساتھ ساتھ بیلتے جائیں ساتھ ساتھ لگاتے جائیں تو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے کیونکہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو مارجین ہے وہ اچھی سندھ تک سیٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ آپ کی ساری ڈو کو سوفٹ کر دیتی ہے اور پھارنے لگ جاتی ہے تو وہ نہیں کرنا تو آپ نے اس کو پورا ٹائم دینا ہے اور اس کو پورے ٹائم کے ساتھ ہی اس کو ہم نے اسی طرح بنانا ہے تو یہ動画 یہ دیکھیں ہمارا کونٹرینر تھوڑا گیلہ ہو گیا تو ہم نے اس کے اندر ایسی لازے دسٹ کرنا ہے اور اس کے اندر اپنے کیوم کو اپنے کیوب کو رکھے ا ہم نے اس کے بعد ہمارا last step ہے تو ہم نے اس کو اب freezer میں 15 minutes کیلئے رکھنا ہے یہ بات یہ رکھنا ہے यسے last step ہے تو اس کو ہم نے across movie study تو ملتے ہیں 15 minutes aqueles تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کو میں نے freezer میں رکھا تھا 15 minutes کے لئے ہم اس کو نکالیں گے اور اپنا لازٹ پیج ریڈی کریں گے جس طرح سے ہم اپنے اس کو لازٹ ٹائم کرنا ہے اب دیکھیں گے اس دفعہ جو ہم نے فریزر میں رکھی ہے تو اس کا ٹیکسچر مزید ہارڈ ہو گیا اور یہ بہت اچھی طرح سے ہم اس کو بیل پائیں گے تو اب ہم نے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میدر دست کرنا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ٹرکی اور بہت ہی مشکل سا کام ہے کون اپنا سارا دن لگائے لیکن یقین جانے کوئی سارا دن نہیں لگتا ہے سکس بیجز ففٹین ففٹین مینٹس کے حساب سے آپ دیکھ لیں کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن اتنی اچھی چیز آپ کے سامنے ریڈی ہو جائے گی کہ آپ خود خوش ہوں گے اور آپ کو بنا کر اس کو فریز کر لیں اس کو اس طرح سے بنائیں اور اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایک دفعہ بنا لیں تو اتنی قوانٹیٹی میں بنایں گے تو آپ بہت ساری چیزیں اس سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو ایک دفعہ پھر سے اس طرح سے پورا میں اس کو پھلا لیتی ہوں یہاں پہ میں نے اس کو بیل لیا ہے اب اپنا فائنل ہم نے جتنا بھی ہمارا باقی مارجرین بچا ہے وہ سارا ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ دیکھیں اپنا اچھی طرح میں نے اس کو باہر رکھا ہوا تھا مطلب فریج میں نہیں رکھنا اس کو بلکل بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جتنی دیر بھی آپ اس کو بنا رہے ہیں آپ اس کو کور کر کے باہر رکھیں گے رون ٹمپریچر پہ تو اب ہم اس کو اچھے سے لگا دیں گے پورے اس کے اوپر بہت اچھے سے ہم نے اس کو پھلا دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا فائنل ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے اس کو لگا رہے ہیں اس کا ٹیکسٹر بہت مزے کا بن چکا ہے اب یہ دیکھیں اس کے اچھی طرح ہم نے کناروں کو بھی لگا لیں تو یہاں پر اب ہم اس کو فولد دیں گے اچھے سے اب ہم اس کو فولد دینا ہے اب ہم نے اس طرح سے اس کو فولد دینا ہے اس طرح سے اس طرح سے یوں اور یوں تو یہ دیکھیں تو یہ ہماری مزے دار سی پاف پیسٹری بلکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا ٹیکسٹر بن ہے اب آپ اس کو کلنگ شیٹ لگا کے رکھتے ہیں چاہے فائل میں رکھ دیں چاہے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیں تو جب استعمال کرنا ہے اس کو سیدھا سیدھا بھیلنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اس کا یوںز بھی انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ سے میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ